جبکہ صورتحال پیش آئی ہے ہمارا بطن عزیز ہندوستان انتہائی نازک دور اور بہت خطرناک حالات سے گزر رہا ہے حکومت نے اس قانون کو پاس کر کے دستور ہند کو اپنے قدموں تلے روندنا چاہا ہے اور فرقہ واریت کو حوابی ہے غریب و مظلوم عوام کے دکھ درد کا مدعوہ کرنے اور غربت و اصلاف سے چھلکانہ دلانے کی بجائے انہیں مسائب و عالم کے جلدل اور ظلم و تشدد کی آگ میں چھوک دیا ہے انعرسی در حقیقت ایک سادشی منصوبہ ہے جو ملک کے امن و امان کو تباہ و برباد اور اس کی گنگا جمنی تہذیب کو تاردار کرنے کے لئے کافی ہے فرقہ پرست ناصر اور فستائی طاقتوں کے زیرے اثر جو سادشیں رچی گئی ہیں ملک کے عوام ان سے اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہیں اور انصاف پسند نید انسانیت نواد لوگ بلا تفریق مدہب و ملت ملگیر پیوانے پر اپنے اتجاجات کے دریئے کھل کر اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس کی واپسی کا تقاضہ کر رہی ہیں ان کے آواز کو دبانے کے لئے بلگ بھر میں پولیس نے انتہائی بدبریت کا مظاہرہ کیا ہے جس کے نتیجے میں گھر دکانیں اسکول مدرسے یونیورسٹیاں لائبریریاں ساری جگہیں ان کے ظلم و تشدد کی آماجگاہ بری ہوئی ہیں خاص کر جن صوبوں میں بھاچپا حکومت ہے اور ان میں بالخصوص یوپی میں بغیر وارد کے گھروں میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ کرنا اور جوانوں بلکی بوڑھوں اور عورتوں کو زدوکوب کر کے گرفتار کرنا دھمکا کر دکانیں بند کرانا اور توڑ پھوڑ کا الزام لگا کر بغیر عدالتی کروائی کے دکانوں کو سیل کرنا پھرین مظالم پر پردہ ڈالنے کے لئے بیڈیا پر پابندیاں لگانا حتیٰ کہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا جس سے ملک کا عربوں روپے کا نقصان ہوا اسٹوڈنٹس کو دھمکی دے کر دھمکی دینا کی فیوچر برباد کر دیں گے متاثرین سے ملاقات تک پر پابندی لگانا غرض کی حد ہر بار انصاف کا مطالبہ کرنے والوں کی آواز کچھلنے کے لئے اپنایا گیا ہے اگر یہ کہا جائے کہ حکومت کے اس غلط فیصلے کے نتیجے میں ہمارا پورا ملک جل رہا ہے اور تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہر طرف درندگی اور بہیمیت کا وہشیانہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو بیجانہ ہوگا ہم اندوستان کے شیعہ علماء حکومت کی انسانیت سوز اور ملک دشمن اور ملک دشمن پالیسیوں کے خلاف ہم اندوستان کے شیعہ علماء حکومت کی انسانیت سوز اور ملک دشمن پالیسیوں کے خلاف ستائے احتجاج بلند کرتے ہوئے کچھ مطالبات فوری طور پر منظور کیے جانے کی مانگ کرتے ہیں نمبر ایک سی اے اے جیسے غیر منصفانہ اور متعصبانہ قانون اور انعار سی جیسے ظالمانہ منصوبوں کو فوری طور پر واپس لیا جائے دو حکومت کی ان انسانیت سوز اقتامات اور فیصلوں کے خلاف جن احتجاج کرنے والے بے قصور افراد کو جیل میں بند کیا گیا ہے انہیں فوری طور پر رہاب کیا جائے تین کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنس محنت مزدوری کر کے روزی کمانے والے غریب جوانوں نوجوانوں عورتوں اور بزرگوں کو پہنچنے والے نقصانات کی بھرپائی کی جائے نمبر چار ان افراد کے ساتھ بسلوکی کرنے والے اور بہیمانہ رویہ اپنانے والے افراد کی خلاف ادارتی انکواری طرح کے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ ہندہ ایسے واقعات رونوانو ہوں ہمارا نزید مطالبہ ہے کہ حکومت ظلم و تشدد کے رویہوں کو اتر کر کے عوان کے ساتھ نرمی اور ہمدردی ان اور انصاف کا برداؤ کرتے ہوئے ان کے زخموں پر مرہم رکھے نیز ان کے تحفظ کو یقینی بتائیں مرانا آپ نے جو مطالبہ کیے ہیں اس کے بعد کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ اب جو شیعہ علماء ہیں ان کو سڑکوں پر اتر کر اس کے لیے مظاہرے کرنے ہوں گے جس طرح اور دوسری قوم کر رہی ہیں اور خاص طور سے سٹوڈنٹس کر رہے ہیں کیا آپ لوگ ان کے ساتھ اتریں گے سڑک پر یا صرف پریس کونفرنس تک ہے لیکن ہمیں امید یہ ہے کہ حکومت عقل کے ناخل لے گی اور اس کی نوبت شاید نہ آئے لیکن اگر حکومت خواب غفلت میں جو ہے مقتلع رہی ہم شیعہ علماء مظلوم عوام کے ساتھ ہر طرح کا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ سارے ہندوستان کے عوام کا مسئلہ ہے نہ یہ صرف شیعوں کا مسئلہ ہے نہ صرف سنویوں کا مسئلہ ہے نہ صرف یہ جو ہے مسلمانوں کا مسئلہ ہے ہندوستان میں بسنے والے ہر انسان کا مسئلہ ہے چاہے وہ کسی بھی طبقے سے کسی بھی مذہب سے تعلق نہیں اتر پردیش کے مکہ منتری نے کہا ہے کہ سمپتیاں ضبط کی جائیں گی اور کڑے سے کڑے چارجز لگائے جائیں گے جو لوگ پردرشن میں شامل ہوتے ہیں اور مظفر نگر کے بہت برے حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن یہ حکومت یوپی نے اگر یہ اعلان کیا ہے یہ ان کا خود اعلان خلاف قانون ہے یہ ان کے فرائز میں شامل نہیں ہے نہ آئین ہندوستان اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہندوستان کے عام قوالین انہیں اس بات کا اختیار دیتے ہیں یقینا مجرموں کو سزا اگر دی جاتی ہے مجرم کوئی بھی ہو چاہے پولیس کا کارپن یہ جو ہے مجرم ہو یا کوئی دہشتگر مجرم ہو مجرم کو سزا دینے کے ہم حامی ہیں لیکن اس کا ہمارے سسٹم میں ہمارے نظام میں ہمارے آئین میں انتظام ہے عدلیہ ہے مقدمات چلتے ہیں تحقیق ہوتی ہے اگر واقعا کوئی مجرم ثابت ہوتا ہے آزاد مقدمات چلانے کے بعد یقینا اگر سزا دی جائے ہم اس کی حمایت کریں گے لیکن اگر قانون سے ہٹ کے ایسے دھنکی دی جائے گی تو ہم دھنکیوں سے ڈھننے والے نہیں ہیں